اور یہاں کی سپیشیلیٹی ہے کہ بند پلستر ان کا بٹر میں بناتے ہیں جی اور برگر آپ کو یہاں پر مل رہا ہے لیکن ڈیفرنٹ ہے برگر میں یہ بٹر ڈالتے ہیں اس کے علاوہ شامی میں بھی آپ بٹر ڈالتے ہیں جی ہنسر بند پلستر ہے وہ ٹوٹلی بندے ہی بٹر میں السلام علیکم مہت شامل حق آج ہم آئے ہیں روٹس کے فے فقیر آباد میں یہ چوٹا سا سٹال ہے آسد بھائی کا اور یہاں کی سپیشیلیٹی ہے کہ بند پلستر ان کا بٹر میں بناتے ہیں جی اور برگر آپ کو یہاں پر مل رہا ہے لیکن ڈیفرنٹ ہے برگر میں یہ بٹر ڈالتے ہیں اس کے علاوہ شامی میں بھی آپ بٹر ڈالتے ہیں جی ہنسر بند پلستر ہے وہ ٹوٹلی بندے ہی بٹر میں آچھا اس کے اندر انڈے میں بھی ہم بٹر میں فرائی کرتے ہیں اور شامی کو بھی بٹر میں فرائی کرتے ہیں اور بند کو بھی پھر آپ بٹر میں فرائی کرتے ہیں تو یہ جی ان کا ہے بند پلستر اور آپ ہمارے لئے بنائیں ایک بند پلستر شامی بن پلستر بنائیں اور ایک ہمارے لئے جو ٹریڈیشنل ہے انڈے والا برگر پشاور کا وہ بھی ایک ہمارے لئے بنائیں تو خاص بات یہ ہے ان کی کہ یہ آپ کو بٹر میں بنا کر دیتے ہیں یہ دیکھیں جی بٹر اس میں ڈال رہے ہیں شامی کو بٹر میں فرائی کر رہے ہیں اور اس کے بعد بند کو بھی یہ بٹر میں فرائی کر رہے ہیں آئیجین کا بھی پورا پورا خیال رکھ رہے ہیں چوٹا سا خوبصورت سٹال بنائے ہوا ہے اور یہ آئیڈیا دیکھیں آپ اس سٹال کو انہوں نے موٹر سائیکل کے ساتھ کنیکٹ کیا ہوا ہے یہ دیکھیں جی تو آپ رات کو بس گھر لے کے جاتے ہیں موٹر سائیکل کے بیٹھ کے گھر چلے جاتے ہیں پورا کا پورا سٹال ساتھ میں دے جاتے ہیں یہ آپ کی چٹنی پودینے کی چٹنی ہے پودینہ منٹ اور پودینہ منٹ ٹیک 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 یہ ہمارا بند پلسٹر ریڈی ہو رہا ہے اور یہ ہملی والی چٹنی ہے ہملی والی چٹنی اس کے ساتھ یہ لوکیشن یہ فقیر آباد اور یہاں پہ ہے جی یہ روڈ لنگ ہے اب وان کالونی نہر کے ساتھ تو جیسے ہی آپ ٹرن کریں گے یہاں پہ یہ پرائیویٹ کالوجز بھی ہیں یا اس روڈ پہ تو فقیر آباد کے پاس یہ اور ریسنٹلی انہیں یہ سٹال لگائے ہوا ہے آئیڈیا بڑا زبردستین کا بٹر میں آپ کو یہ پرس ٹائم پیشاور میں ایسا چوٹا سٹال ہے جو بٹر میں آپ کو شامی اور بن فرائی کرتے ہیں نام بڑا زبردستین کا بن پلسٹر تو ٹیسٹنگ کرتے ہیں انشاءاللہ ہمارا ریڈی ہے بن پلسٹر اور انشاءاللہ ٹیسٹ کا ریویو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اچھا جی یہ بن رہا ہے ہمارا ٹرڈیشنل انڈے والا برگر ٹیک تو یہ ٹرڈیشنل جو انڈے والا برگر ڈیلی ہم پیشاور میں بٹر اس میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں آپشنل ہے نہیں ہم ایڈ کرتے ہیں اچھا ٹرڈا ٹیسٹ ہم ڈیفرنٹ دے رہے ہیں اچھا ٹیک ہے اس لئے اس کو بھی ہم ایڈ کر دے رہے ہیں مطلب آپ کے آئیٹمز بٹر میں ہی سارے ہیں بس یہ دبردستین یونیکنس ہے اور ڈیفرنٹ ٹیسٹ آپ کو پروائیڈ کر رہے ہیں بٹر میں یہ آپ کو اچھا یہ انڈہ بٹر میں فرائی ہو رہا ہے اور اس کے بعد یہ شامی بی بٹر میں فرائی کرتے ہیں مطلب آپ کو یہاں پہ بٹر میں مل جائے کس اچھا بن پلستر بغیر انڈے کے وان ٹوینٹی کا ہے ٹھیک ہے اور انڈے والا برگر وہ ون پوٹی کا ہے بند پلسٹر بند پلسٹر ون پوٹی کا ہے اور ٹردیشنل انڈے والا برگر ون ٹوٹی کا ہے ٹھیک تو مطلب میکزیمم پرائیس ون پوٹی ہے مینیمم پرائیس ایٹی ہے اور برگر بھی کشتہ برگر کشتہ برگر اس کے اندر پھر سالات بخیرہ سارا کچھ ڈال کے اس کو بٹر میں پورا فرائی کر کے ایک مجید آرشو اس کا سوس بنا کے پھر وہ بند میں ہم دیتے ہیں ٹھیک ہے وہ ون پوٹی کا ہے ٹھیک ہے میکزیمم پرائیس ون پوٹی ہے اور مینیمم پرائیس ایٹی ٹھیک ٹھیک ایٹی کر بھی ہے مینیو میں ایک ٹھیک ہے اچھا جی یہ ہے انڈے والا برگر بٹر میں سے بھی فرائی کی ہوا ہے انڈے کو بھی بٹر میں فرائی کر کے اور یہ ہے صرف شامی برگر یہ دیکھیں اس میں صرف شامی ہے اور اس میں انڈا بھی سات میں ڈالا ہوا ہے یہ دے رہے ہیں املی والی چٹنی اور پودینے کی چٹنی مکس تو ٹیسٹ کرتے ہیں شامی برگر کو بڑا ہی زائقدار ہے بٹر میں فرائی کی ہوا ہے ایک یونیک سا ٹیسٹ آ رہے ہیں اور آپ پرшей کر سکتے ہیں ضرور ٹرائی کریں فکیر آباد میں آپ کو روٹ کے یقینی پیس کے نام سے چٹو ٹا سوگหался جائے گا تو آپ یہاں پہ آئیں اور Onun کا یہ بٹر میں فرائی برگر بند پیشتر اور اس کے علاوہ انڈے والا برگر آپ ٹرائی کرسکتے ہیں تو اگر آپ یہاں پہ آس پاس ہیں پکیر آباد کے پشاور میں تو آپ یہاں آسکتے ہیں اور یہاں پہ یہ اپ دنے ہوشا کرسکتے ہیں انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی سب تک اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا والسلام